اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنس ہاں جی یہ ہے نیل مہدی دیکھ رہے ہو کتنی زیادہ دارک ہے یہ جو میں نے ویڈیو شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ میں وہ والی نیل مہدی نہیں ہے یہ دوسری والی نیل مہدی ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی تھی لیکن وہ جو میں نے رات کے ٹائم پر ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو کچھ اتنا خاص سمجھ میں نہیں آیا اور صرف دو انگلیوں میں لگا کر بتائے تھے میں نے اور اس بار ہم پورے ناہون میں لگائیں گے سیدھے ہاتھ کے ناہون میں لگائیں گے یہ ویڈیو تھوڑی پرانی ہے ایت کے بعد میں نے شوٹ کری تھی تو دیکھ سکتے ہو یہ دو ناہون میں نے لگا کر بتائی دی آپ کو تو ایت کے بعد میں نے یہ ویڈیو شوٹ کری تھی لیکن مجھے بلکل ٹائم نہیں ملا تھا ایڈیٹنگ کرنے کے لیے اور اور کیا چلیے لگاتے ہیں سیدھے ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہو سیدھے ہاتھوں کے ناخون میں ذرا سی بھی مہندی نہیں ہے یہ اس لیفٹ ہینڈ میں میں نے لگایا تھا یہ وہی مہندی ہے اسی کی بچھی بھی مہندی تھی تو بھائیہ نے کہا تھا کہ دونوں ہاتھ میں ایزی لی لگ جائیں گی تو دیکھ سکتے ہو یہ چونے جیسی مہندی ہے اچھا جیس پرنس اس کی جو ریسپی ہے اس کو کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ میں نے مارکٹ سے لیا تھا 20 روپیز میں ملا تھا مجھے مارکٹ سے ہی لیا تھا تو اب یہ تھوڑی پرانی ہو چکی تھی جب تک لگانے کے حساب سے دیکھ سکتے ہو میرے نیلز بھی تھوڑی سے بڑھ چکے ہیں مطلب لاکر اس کو کچھ 15 ڈیس ہو چکا تھا اس کے بعد میں پھر میں نے یہ ویڈیو شوٹ کیا تھا تو یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا پانی میکس کریں گے کیونکہ یہ گرمیوں کی وجہ سے تھوڑی سی سوپ چکی تھی تو ایسے ہی بھیانے کہا تھا تھوڑا سا پانی میکس کر کے اس کو لگانا ہے تو میں نے لاسٹ ٹیم جب لگایا تھا تو پانی میکس نہیں کیا تھا اوپر سے پانی لگایا تھا تو یہاں پر سے ہم ایک سے دو ڈراب پانی ڈالیں گے اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے مطلب ناکھون پر لگنا چاہیے جیسے مہندی ہوتی ہے تو اسی سیپٹی پین کی مدد سے میں لگا دوں گی کیونکہ کون میں تو ہم اس کو بھر نہیں سکتے ہیں نا ویسے اس کا فارمیلا مجھے پتہ چلا ہے فارمیلا اس کا پتہ چلا ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بڑا ایزی طریقہ ہے مطلب پہلے کے لوگ ویسی ہی لگایا کرتے تھے تو ویسے میں ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی مجھے بھی بہت انتظار ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ مطلب یہ والی نیل مہندی کا بنانے کا تو اس کو ہم پورے ناکھون میں لگا لیں گے انگلیوں میں کیسے بھی لگا لیں یہ سائٹیں بلکل سے چھوڑ دیں گی ایسے لگے گا ہی نہیں جیسے ہم ہماری نیل مہندی لگاتے ہیں اور چار پاس دن کے بعد میں جو سائٹ سے کلین ہو جاتے ہیں ہمارے ناکھون جو مہندی کلین ہو جاتی ہے تب جا کے ہمارے ناکھون کتنے اچھے لگنے لگتے ہیں مطلب نیل مہندی یہ لگاتے سے یہ وہ سے کلین ہو جائیں گے سکین پہ کچھ بھی نہیں لگیں گا سف نیل پہ کلر آئیں گا اور جو سائٹ سے رہتی ہے وہ چھوڑ جائیں گی بلکل بھی کچھ بھی اس میں کلر نہیں آئیں گا سف نیل پہ کلر آئیں گا دیکھا نا اپنے پہلی والی کلپ میں ویسے ہی کلر آئیں گا ٹوینٹی روپیز میں ملیں گی مارکٹ میں کہیں پر بھی جاؤں گا تو ایسی کیسے بھی ہم کو ہاتھ سے لگانا اچھا اس کو کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ مارکٹ سے لائے بھی مہندی اس کا ریویو دے رہیو میں آپ کو کیونکہ لاسٹ والی ویڈیو میں اتنا اچھا سے سمجھ میں نہیں آیا تھا آپ کو کہ اس کو کیسے لگانا ہے کیسے یہ اس کا جو کلر آتا ہے نا بس واؤ اور تو اور کتنا صرف 30 منٹ میں ہمیں ایک سے دو سے تین بار لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جیسے آپ مارکٹ میں ملتے ہیں مہندی نیل مہندی دو سے تین بار لگانے کی ضرورت پڑتی جو میں نے ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا اس کو کم سے کم ایک رات لگانا ہی پڑتا ہے میں ایک بار مطلب اور یہ صرف ہمیں کوئی فنکشن میں جانا ہے بس لگا لو اور بس لگا لو 30 منٹ پہلے جیسے لال مہندی ہوتی نا لگا لو اور بہت اچھا کلر آجاتا ہے اور اوپر سے وہ سائیڈے بھی چھوڑ دیتی ہے مطلب ایسے بھی نہیں کہ سائیڈوں میں جو ناکھون کے جو سائیڈوں میں لگتا ہے تو بڑا لگتا ہے لگانے کے بعد میں لگنے کے بعد میں تو سائیڈوں میں بھی نہیں لگتا پتہ نہیں کیسی بنی تھی ہے مہندی اور ایک ڈبی میں دونوں ہاتھ ایزیلی ہو جاتے ہیں مطلب دونوں ہاتھ کے ناکھون مطلب دس انگلیوں دس انگلیوں کے ناکھون ہمارے ایزیلی ہو جاتے ہیں تو اسے ہی بہیانی کہا تھا کہ دونوں ہاتھ میں ایزیلی لگ جائیں گے آپ نے آپ کے ایک دم پتلی لیئر لگانا ہے اور ہاں فرینڈس اس کو لگانے کے بعد میں تھوڑی سی سکین ایسی تھوڑی سی جلنے لگتی ہے تھوڑا سا مطلب ایسے کچھ ایریٹیشن جیسا لگتا ہے دھونے کے بعد میں مطلب جب ہم اس کو دھو لیں گے سوکنے کے بعد میں تھوڑا سا مجھے لگا تھا ابھی پتہ نہیں آپ کو لگے یا نہ لگے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے یہ تو مجھے لگاتا ہے ایسا تھوڑا ہو سکتی آپ کو ایریٹیشن ہو اور ہر کئی پتہ نہیں مل رہی ہے یا نہیں ہمارے ہم مارکٹ گئی تھی سید کی شاپنگ چلتے رہتی ہے تو میں نے پہلی بار دیکھا تھا مہندی کی شاپ میں تو میں نے دیکھا چلو لے لیتے اس کو بھئیہ کو میں نے پوچھا کیا ہے یہ تو کہا ہے ڈببی والی مہندی ہے نیل مہندی میں نے وائٹ والی کیا اس کا کلر آئے گا تو بلتے ہیں ہاں آئے گا لوگ پوچھ کے لے کر جاتے ہیں کہ ڈببی والی مہندی ہے کیا تو آپ نے بھی یہی پوچھنا ہے کہ ڈببی والی نیل مہندی ہے کیا تو مل جائیں گی آپ کو اور ٹوئنڈی روپیز سے زیادہ نہیں دینا ہے آپ نے تو دیکھ سکتے ہو تھرٹی منٹ ہو چکا ہے تیس منٹ میں نے تو لازٹ ٹیم تو تھرٹی منٹ بھی نہیں رہا تھا آئی سرس میں میں نے صرف ٹوئنڈی منٹ رہا تھا اس کے بعد میں مجھے تھوڑی سی ڈیٹیشن ہونے لگی تھی تو میں نے ایسی دھو دیا تھا وہ ایسی ہی اتنے کالے کالے ہو گئتے ناخون کیونکہ وہ سہری کے ٹائم پہ لگائی تھی میں نے تو یہاں پر دیکھ سکتے یہ اگدام جیسا چونہ نکلتا ہے نا ویسے نکل رہی ہے مہندی ہے نا وہ اچھے سے اگدام اب پس دیکھنا ہے کلر آئے گا یعنی ویسے تو تو میں نے پہلی کلپ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی کہ کلر آئی گیا ہے تو تو یہاں پر جو کپڑا رکھا ہوا تھا خراب ہو رہا تھا تو نیچے میں نے پلیٹ رکھ دینا ہے بھائی کہاں بار بار سب کچھ گندہ کرتے رہے ہے نا ورنہ میری مومی مومی کیا پوچھے ہی دھونا ہوتا ہے لیکن مومی کو دھو گندگی نہیں پسند ہے کہ سب ایسے کر کے رکھ دو کیا یار میں کیا کہہ رہی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا سچ میں تو یہ ایسی ہوتا ہے ایک ویڈیو کو دو بار ہم شوٹ کر لو تو سمجھ میں نہیں آتا ریویو دیتے ہوتا ہے تم سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا بولنا ہے اور کافی ٹائم کے بعد میں ویڈیو بناتی ہو نا فرنس مجھے سچ میں ٹائم نہیں ملتا ہے مطلب اس کے لئے ویڈیو کے لئے ورنہ بہت اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں میں تو یہاں پر میں نے ایسی تھوڑا سا ہاتھوں سے جھرا دیا اس کو جھرا نہیں کہتے ہیں ہاتھوں سے چھوڑا لیا تھا پانی مددل سے دھونا سیمپل پلین پانی لینا پانی مددل سے دھو لینا اور پھر دیکھنا اس کا کلر شروعات میں آپ کو جو ہے اس کا کلر اچھا نہیں دیکھیں گا تھوڑی دیر کے بعد جب پورا سائٹ مطلب پورا چونہ 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 وائٹ والی نیل مہدی نکل جائے گی نا تو کلر اگر پورفیکٹ بہت اچھا لگے گا آپ کو تھوڑا سا ہلکا کلر لگ رہا ہے اور اسی بھی تھوڑی مہدی پورانی ہو چکی تھی اس لئے تھوڑا ہلکا کلر لگ رہا ہوں گا جب میں نے اس کو پہلی بار لگ سکتے یہ دیکھ رہے نا آپ کو تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھنا فرنس اس کلپ بھی پہلی شیئر کیا آپ کے ساتھ میں اچھا تو اس کو پورا سائٹ سے کلین کر لوں گی میں تھوڑا سا مجھے خود کو نہیں سمجھ میں آرہ کہ میں نے کیا بول میں کیا کر میں ایک تو باشا پنگھا بن ہے اور زیادہ کر بھی ہو رہی ہے تو دیکھ سکتے کتنا پیارا کلر آیا بہت اچھا کلر آیا بہت جلدی کلر آتا ہے تو دیکھ سکتے یہ تھوڑی دیر کے مل جائے تو لے لینا اگر نہیں ملے تو اس کی ریسیپی میں ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو پلیز پلیز لائک کریں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گا آپ ویڈیو دیکھتے اور لائک نہیں